شروع کرتا ہوں رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بیت خوب جانتا ہے سنتی کانوں دیکھتی آنکھوں کو چودری عصد امانت علی کی طرف سے اسلام علیکم ویور امید کرتا ہوں کہ آپ خیر خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور جو مسلمان گھروں میں بیمار رہے ہیں حصد تعلیم میں بیمار رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملاتا فرمائے جو لوگ روزگار کے سلسلے میں سفر کی حالت میں نکلے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خیریہ و حافظ ان کے گھر میں پوچھائے اور جو سٹوڈنٹ اپنی پڑھائی کے تک دو میں لگے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے مقصد میں کامیار تو جو میں ریسپی آج بنانے جا رہا ہوں نہ تو کبھی کسی نے آپ کو بنا کے دکھائی ہوگی اور نہ ہی کسی نے کھائی ہوگی یہ سرتیوں کا بہت لا جواب صوفہ ہے میں آپ کو ریسپی کا نام بعد میں بتاتا ہوں جو اس ریسپی کے لئے چیزیں درکار ہیں میں پہلے آپ کو وہ بتا دیتا ہوں اس کے لئے سب سے پہلے یہ ہم نے لینی ہے جی گندم یہ دیکھیں جی گندم لیں گے اس کے بعد اس کو کریں گے دالا اس کا اس طرح ہو جائے گا آپ نے یہ ریسپی پیور چیز ہے آپ نے یہ فارمینگ کھائی ہوگی ٹبوں والی لے کے بنائی ہوگی لیکن یہ چیز آپ نے اس تک بھی استعمال نہیں کری اور اس کے علاوہ ہم کو ضرورت پڑے گی یہ کشمش کی کشمش لیں گے اور اس کے بعد ہم بادام لے لیں گے دیکھ باداموں کے بعد مونگ پھلی اس طرح ہم مونگ پھلی کو صاف کر لیں گے مونگ پھلی کے بعد جناب یہ جی گری اور چھوٹی لچی اور گری کا برادہ یہ چیزیں استعمال ہوں گی تو دوستو یہ تو اچھی چیزیں ہیں تو آئیے ناظرین ہم آگے کام کو سٹارٹ کرتے ہیں اور مزید باہر آپ کو بتاتا ہوں گی ریسپی کس طرح تیار ہوتی ہے آپ نے جب بھی استعمال کی ہوگی تو دھکان داروں سے لے کے ٹپے والی ریسپی بنائی ہوگی یہ ریسپی اتنی مینہ سے کوئی بھی نہیں بناتا اور اس کے بہت ہی فیاد ہیں میں ساتھ ساتھ ریسپی تیار کرتا رہوں گا اور آپ کو اس کے فیاد سے اگاہ کرتا چلوں گا جو یہ ریسپی ہے یہ سردیوں میں کھانے سے اس کے بہت ہی فیاد ہیں تو ناظرین آئیے ہم کام کو سٹارٹ کرتے ہیں اور ساتھ میں میں اس کے آپ کو فیاد سے اگاہ کرتا چلوں گا ہم یہ لگیں گے اس کو آگ جلاتے ہیں یہ جی آگ جلالی تو ناظرین یہ آگ جل گئی پانی میں نے اس میں ڈال دیا تو یہ جتنی دیر پانی بویل ہوگا اس کے ساتھ میں آپ کو اس کے فیاد بتاتا چلوں یہ جو گندم کا دلیا ہے آپ نے بزاری تو بہت بنا کے کھایا ہوگا یہ دیسی دلیا جو ایس ہے کہ حیرت انگیز فیاد ہیں نظام حازمہ بہت درست رکھتا ہے یہ بلیڈ پریشر اور بلیڈ شگر میں بہت ہی بے حد مفیض ہے یہ امراض دل میں بھی بے حد تقویت دیتا ہے اور یہ میدے کے مسئل کے لیے تو آپ کسی حکیم سے پوچھیں تو یہ بھی آپ کو مشہورہ دیں گے کیونکہ یہ بے حد مفیض ہے کیونکہ یہ میدے میں جو زریادے ہوتے ہیں ان کو خارج کرنے میں مدد دیتا ہے اور جو جسم کی فالتو چربی ہوتی ہے اس کو بڑھنے سے روکتا ہے تو اس کے بہت ہی حیرت انگیز فیاد ہیں تو ناظرین یہ پانی تقریباً بویل ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں یہ جی دلیا ڈالیں گے یہ جی ہم نے اس میں ڈال دیا اس کے اوپر ڈھککن دے دیں گے تو ناظرین یہ دلیا کے بے حد فیاد ہیں جو پرانے لوگ پرانے زمانے کے لوگ ہیں نا تو یہ دلیا کا بہت زیادہ استعمال کرتے تھے اس لیے بیماری ان سے کوسو دور رہتی تھی ایک تو ہم اس کو نمکین بنا سکتے ہیں اور دوسرا ہوتا ہے یہ میٹھا تو آج ہم جو بنانے جا رہے ہیں وہ بلکل میٹھا بنائیں گے جی نمکین کیونکہ مجھے زیادہ پسند نہیں ہے میٹھا میں بہت شوق سے کھاتا ہوں تو میٹھا بھی یہ دو طریقے سے بناتے ہیں ایک تو ہوتا ہے گوڑ والا ایک ہوتا ہے چینی والا تو ہم آج جو بنانے جا رہے ہیں ہم تو اس میں چینی ڈالیں گے آپ گوڑ کا بھی بنا سکتے ہیں ناظرین تقریباً یہ دلیا بہل ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں جی گھری ڈالیں گے یہ جی گھری ڈالیں گے اس کے علاوہ ہم اس میں کوئی مونگ کھلی بھی ڈال دیں گے یہ جی ہم نے اس میں مونگ کھلی بھی ڈال دی تو اس کو اس طرح ہلکی ہلکی آنچ میں بلکل پکائیں گے تو ناظرین یہ جو دلیے کے استعمال ہے نا ہمارے جسم میں کسٹرول کو کنٹرول رکھنے میں مدد کرتا ہے کیونکہ اس میں موجود جو پھیبر ہوتے ہیں نا وہ کسٹرول کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے اور یہ بچوں کے لیے بہت ہی ٹھوس رضا ہے بلکل پیدا ماند ہوتا ہے اور جو ممارے بزرگ ہوتے ہیں ان کے لیے بھی بے حد مفید ہوتا ہے جو اس میں مواد ہوتا ہے جو گنزم جانتے ہیں تو یہ مختلف بماریوں سے لڑنے میں قوت مدافت رکھتا ہے تو اس کا ہفتے میں کم کم دو بار استعمال کرنا چاہئے اس طرح ہم مختلف بماریوں سے مفہود رکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل بہت فاسٹ فوڈ کا استعمال عام ہو چکا ہے جس سے ہمارے میدے میں تضابیت ہو جاتی ہے اور مختلف بماریوں کا بہت بنتا ہے تو آج کل کیونکہ اس ڈیش یا دیشی جو ڈیش ہوتی ہے نا ان میں میند زیادہ ہوتی ہے لیکن آج کل اسنی ویم میند کوئی نہیں کرتا بس گھر بیٹھے کال ملائی در کھانا ہے آج ہی ہم نے پیزا کھانا ہے جو یہ ہوتا ہے نا فاسٹ فوڈ یہ جسم میں تضابیت پیدا کرتے ہیں میدے کے مسائل پیدا کرتے ہیں جس سے بہت سی بیماریوں بڑھ جاتی ہیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہفتے میں ایک آت بار ہے اس طرح دیسی ریسپی بنانی چاہیے اور اس کا استعمال کرنا چاہیے جو کہ بہت ہی سہدہ مند ہوتا ہے تو آپ ہم اس کو ہلکی ہلکی آنچ پر پکڑیں دیں گے تقریبا یہ گلنے کے قریب ہے تو پھر آپ باقی ہے اس کا ہم آپ کو بتاتے ہیں تو یہ دیکھیں بلکل بہل ہو رہا ہے یہ اس کو یہاں پہ ہلکی ہلکی آنچ پہ پکانا ہے تو ناظرین یہ ہلکی ہلکی آنچ پہ تقریبا یہ پکنے کے بلکل قریب ہے آپ ہم اس میں میٹھا ڈالیں گے اس میں یہ دیکھیں جی چینی ڈال دیں تو اس میں اس طرح سے چینی ڈال دی تو چینی ڈال کے اس کو کھلیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں گھی ڈالیں گے تو آپ لوگ ڈالڈا گھی بھی یوز کارتے سکتے ہیں اور دیسی گھی بھی اس کا اپنا فائدہ ہوتا ہے تو میں ناظرین یہ اس میں دیسی گھی رکھا ہوا تھا شپیش لیے اس کے لیے تو تھوڑا سا یہ گھی ڈالوں گا یہ دیکھیں جی گھی ڈال دیا دیسی گھی رکھا ہوا تھا یہ گھی ڈالیں گے پھر اس کو ہلا دیں گے یہ تقریب اور آپ اس کے ساتھ اس میں کشمش بھی ڈال دیں گے تاکہ تھوڑی سی یہ کل جائے یہ جی کشمش ڈال دی ہم نے یہ چھوٹی لچی بھی کچھ ڈال دیں گے مزید اور یہ چھوٹی لچی ہم نے ڈال دی کشمش کے لیے ڈالنا ہے بس اس میں یہ چھوٹی لچی ڈال دی اب اس کو ایسا ایسا سے ہلائیں گے تو ناظرین یہ دیکھیں یہ تقریباً بلکل تیار ہو گیا ہے یہ ایک دو منٹ صرف پکائیں گے اور اس کے یہ دیکھیں تقریباً ہماری دش تیار ہوگی ابھی ہم آپ اس کو چیک کراتے ہیں تو ناظرین یہ دلیا ہمارا تقریباً پاک کے تیار ہو چکا ہے بہت ہی سواتش دیش ہے تو اب ہم اس کو نیچے اتاریں گے تو ناظرین یہ گریوں کا بلکل لا جواب تفہی یہ گرم ہوتا ہے یہ سردیوں میں اکثر بنا کر کھانا چاہیے یہ بڑی بہترین سردیوں کی ڈیش ہے آمائے آپ کمیند ہے کہ پخاند آئے گا آپ بھی یہ دیش بنائیں گے اور انشاءاللہ مجھے یاد کریں گے کہ میں نے کوئی آپ کو ریسپیو بنائی ہے یہ تقریباً یہ دیکھیں پک کے تیار ہو گیا ہے اب ہم اس کو نیچے اتار لیں گے اور ہم اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں کہ یہ کیسا بنا ہے تو یہ تقریباً ہمارا تلیا پک کے تیار ہو گیا اب ہم اس کو نیچے اتار لیں گے تھوڑا سا اس کو پچھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے اور پھر ہم آپ کو چیک کراتے ہیں کہ ہماری کیسی ڈیش بنی ہے تو ناظرین یہ بلکل پک کے تیار ہو گیا میں نے یہ دیکھو ایک ڈیش میں نکال آیا اب ہم اس کو ٹیسٹ کریں گے اور یہ میرے ساتھ میں ادھر چودری زہیب انور ہے ماشاءاللہ میرا بھتیجہ اور اس کے ساتھ کیا ہے حسنین رضا یہ میرا دوسرا بھتیجہ ہے ہم ان کو ٹیسٹ کریں گے اور ہم آپ ان کو چیک کرتے ہیں کہ کیسا بننا ہے تو یہ ہم پلیٹ میں ڈالیں گے جی تو ہم ان کو ٹیسٹ کراتے ہیں کہ یہ کیسی ہمارا ڈیش تیار ہوئی ہے پہلے ٹیسٹ کریں گے اس کے بعد ہم خود ٹیسٹ کریں گے تو یہ ہم دیتے ہیں جی حسنین کو یہ لے بیٹا پکڑو تو یہ چیک کریں گے جی زہیب صاحب اور اس کے لئے میں خود ٹیسٹ کرنے لگا کہ بہت بہت کمال کا جی بہت مزد دیش بنی ہے میں کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی میں نے بہت زیادہ محنت کی اگر آپ میری ویڈیو اچھے لگ تو میرا چینل سب کریں اور اس کے ساتھ ہی بیل آئیک آئیکون کا بٹن دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے میں بھی کوشش کیا کروں گا اچھی اچھی ریس پی بنا پیش کروں اور اس کے فیاد بھی بتاؤں اس کے ساتھ ہی آپ چودری صد مانت علی اجازہ چاہتا ہے اللہ حافظ